مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک لڑکے ایرون کو دکھاتے ہوئے جو اپنے فرنڈز کے ساتھ بیسپول کھیل رہا ہے اسے گیمز کھیلنے کا کریز ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیو یوک یانکیس ٹیم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ان کے فوٹبول ٹیم میں چلا جائے اور یہاں بھی وہ خود کو فوٹبول کھیلتے ہوئے امیجن کرتا ہے پر انہیں خیالوں میں یہ بیسپول گیم بھی ٹھیک سے کھیل نہیں پاتا اور گر جاتا ہے تو اس کے دوست اسے بولی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ساتھ کھیلنے مت ہی آیا کرو ایرون اس بات کی وجہ سے بہت اداس ہو جاتا ہے اب ایک دن وہ اسی گراؤن میں کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے ایک ٹوٹی پھوٹی گھاڑی کی نیچے سے پرانی سی بال ملتی ہے جسے اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آتا ہے پھر ادھر ہم نیوز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ یینکیس ٹیڈیم اپنے ٹیم کو بہت اچھی ٹریننگ دے رہا ہے اور اسی ٹریننگ کی وجہ سے یہ ٹیم سپورٹس میں سب سے آگے ہے ہر بار میں جیت جاتی ہے پر یہ کہا جاتا ہے کہ یینکیس ٹیم میں ایک ایسا پلیئر ہے جس کے پاس ایک ماجیکل بیٹ ہے اور اسی ماجیکل بیٹ کی وجہ سے وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے اور اس پلیئر کا نام ہے روت دوسری طرف ہمیں شیکاگو کی ٹیم کا کیپٹن دکھایا جاتا ہے اسے اس چیز کا بہت غصہ ہوتا ہے کہ پچھلے کئی راؤنڈز میں وہ ہمیشہ ہارتے ہیں دنیا انہیں لوسرز کے نام سے جاننے لگے گی وہ اپنے پلیئر کے سامنے روتا رہتا ہے کہ اس روت کو کسی طرح سے ہراؤ ورنہ ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے وہ اپنے ایک پلیئر کو بلا کے کہتا ہے کہ تمہیں روت سے اس کا پیٹ چھیننا ہوگا تو وہ پلیئر آگے سے گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کیپٹن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو کیپٹن کہتا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں خود تمہیں اپنی ٹیم سے نکال دوں گا ابود اور ایون جب اپنی کمرے میں آتا ہے تو اس بول کو سائٹ پہ رکھ کے اپنے کمرے میں لگے ہوئے یانکیس پوسٹر کو پھارنے لگتا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی ٹیم میں جا سکے گا ان کے ساتھ کھیل سکے گا اور اس کے دوست ہمیشہ اسے بولی کرتے تھے تو اس کے سارے خواب ہی ڈوٹ چکے تھے ایسا کرنے کے بعد جب وہ پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو وہ بول جو اس نے لاکر پھینکا تھا بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایون سے کہتا ہے تمہیں مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا تم نے مجھے کیوں اٹھایا اب ایون یہ دیکھ کے خبراج آتا ہے لیکن جب اس کی مام اس کے روم میں آتی ہے تو انہیں بتانے لگتا ہے مام یہ دیکھیں یہ بول پات کر رہی ہے تو جب اس کی مام اس بول کو observe کرتی ہے تو وہ بول نہیں بولتی تو پتہ چلتا ہے کہ بول صرف ایون کے سامنے ہی بول سکتی ہے یعنی بول کی آواز صرف ایون ہی سن سکتا ہے تو اس کی مام ایون سے کہتی ہے بیٹا تمہارا وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا چلو آرام سے بیٹھ جاؤ اب میں آپ کو ایون کے ڈیڈ کے بارے میں بتاتی جاؤں وہ یانکیس ٹیڈیم میں جانیٹر کا کام کرتے ہیں یعنی وہاں کے سویپنگ کرتے ہیں تو اب ایون کی موموں سے بلا کے کہتی ہیں تمہارے فادر کی آج نائٹ ٹیوٹی ہے تو تم نے جا کے ڈیڈی کو رات کا کھانا دینا ہے تو یہ سنکہ ایون بہت خوش ہو جاتا ہے بول کو ڈرائے میں رکھتا ہے اور اپنی کیپ پہن کے نکل جاتا ہے یانکیس ٹیڈیم کے لیے تاکہ اپنے بابا جان کو کھانا دے سکے وہاں جا کے انہیں کھانا دیتا ہے اور ان سے میچ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ وہ آج کا میچ ہار کیا ہے اسے چیز کا کافی دکھ ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا کانفیڈنس بھی ہار رہا ہے کہ وہ کبھی یانکیس ٹیم میں آ سکے گا تو ایون کی ڈیڈ اسے سمجھانے لگتے ہیں بیٹا میں یہاں ہی ہوتا ہوں روز نہ جانے کتنے لوگ ہارتے ہیں پرگلے دن وہ دوبارہ سے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی بھی ہار سے ڈرو مت اسے فیس کرو پار پار گراؤنڈ میں آو پار پار سامنے آو اور ایک دن تم چیت چاہو گے تمہاری محنت رنگ لے آئے گی اب یہ سارا کچھ سن کے ایون بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے اب ایون اور اس کے فادر پلیئرز کے ٹریسنگ روم میں آتے ہیں جہاں بھی پلیئرز کا سارا سامان اور ان کا بیٹ وغیرہ سب کچھ بڑا ہوتا ہے یانکیس ٹیم جیسے کہ یہاں کچھ اور دیر رہنا چاہتا ہوں تو اس کے فادر اسے کہتے ہیں اچھا بیٹے میں جا رہا ہوں تم بھی دس منٹ تک آ جانا اور یاد رہے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا تو ایون کہتا ہے اوکے بابا پر پھر بھی اسے رہا نہیں جاتا وہ روت کے بیٹ کو تش کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے ان فیک یہ وہی آدمی ہوتا ہے جو کہ شکاکو کی ٹیم کا پلیئر ہے اور اسے روت کا بیٹ چرانے کا آرڈر دیا گیا ہے یہ یہاں پہ ایک گارڈ کا بھیس بدل گیاتا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو وہ یہاں ایرون کو دان کے غصے سے باہر بھیج دیتا ہے اب ایرون تو گھر آ چکا تھا اور صبح وہ دوبارہ سے پوسٹرز لگاتا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے تب ہی ساتھ ہی ساتھ ایرون اس بول سے بھی بات کرنے لگتا ہے تو وہ بول بتاتا ہے تمہیں پتا ہے میں وولڈ سیریز بھی کھیل چکا ہوں لیکن جب ایک بار رن لگایا گیا تو ہوم رن کی بجائے فاول ہو گیا میں گراؤنڈ سے کہیں دور جا کے گرا اور جانتے ہو کسی کو میری کوئی فکر نہیں تھی نہ مجھے کسی نے ڈھوننے کی کوشش کی تو بس میں کسی طرح تھکے کھاتا ہوا یہاں آ گیا جیسے میرے خواب ٹوٹے تمہارے بھی خواب کہیں اس طرح نہ ٹوٹ جائے دنیا تمہاری قدر نہیں کرے گی تو بہتر ہے کہ تم اپنے خوابوں کو ابھی سے دوبا لو تاکہ تمہیں بعد میں نہ دکھ ہو اب یہ ساری باتیں ایرون کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں ہم ایرون کے گھر میں اس کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے فادہ بھی نائی ٹیوٹی سے آ چکے تھے پر تب ہی وہاں پر یانکس ٹیم کے مینجر اور ایک سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں اور وہ ان سے کہنے لگتے ہیں کہ روت کا پیٹ چوری ہو گیا ہے اور یانکس ٹیم میں ایرون کے ڈائٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تب ہی ایرون بول پرتا ہے نہیں انکل میرے ڈائٹ تو وہاں سے چلے گئے تھے پر ہاں ایک سیکیورٹی گارڈ آیا تھا تو جب مینجر کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ بھی ان کے ڈریسنگ روم میں گیا تھا تو وہ ایرون کے ڈائٹ سے کہتے ہیں آج سے آپ جوب پہ نہیں آئیں گے آپ ہماری طرف سے فائر ہیں اور ایک اور بات جب تک وہ بیٹ نہیں مل جاتا آپ دوبارہ یہ جوب جوائن نہیں کر سکتے یہ سنکے ایرون کے فادر کافی پریشان ہو جاتے ہیں پر ان کی وائف انہیں حوصلہ دیتی ہیں اب ایرون کے ڈائٹ کو ایرون پر غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ایرون تم نے شرارت میں وہ بیٹ چھپا دیا یا اگر وہ تمہیں بسند تھا تو تم مجھے بتاتے میں تمہیں سیم ویسا ہی دلوا دیتا پر وہاں سے وہ بیٹ اٹھانے کی کیا ضرورت ایرون اپنے ڈائٹ سے کہتا ہے پاپا میں نے وہ بیٹ نہیں اٹھایا میں نے وہاں پہ واقعی ایک گارڈ کو دیکھا تھا ایرون کی ڈائٹ کہتے ہیں نہیں ایرون وہاں تب کوئی گارڈ نہیں تھا تم یہاں سے جا سکتے ہو اب ایرون وہاں سے چلا جاتا ہے اور بول سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا واقعی نہیں کیا اب وہ بول اسے آگے سے بتانے لگتا ہے اچھا ایرون اگر تم نے بیٹ کو نہیں چھرایا تو ظاہر سے بات ہے کہ اسی اپوزٹ ٹیم نے چھرایا ہوگا تم تو سارے بیس بول پلیئرز کے کارڈ سما کرتے ہو رہا اس میں ان کو ڈھوننے کی کوشش کرو نہ پتہ وہ کارڈ واقعی بیس بدل کر آیا ہو اور ہو کسی اپوزنگ ٹیم کا پلیئر اب ایرون جب اپنے کارڈ سیک کرتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کارڈ جو بیس بدل کے آیا ہے وہ واقعی ہی شکاگو ٹیم کا پلیئر ہے تو اب ایرون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود ہی اس کو ڈھونڈے گا اور بیٹ کو واپس لائے گا اب ایرون کو پتا چلتا ہے کہ شکاگو ٹیم میچ کھیلنے کے لئے کسی دوسرے سیڈی جا رہی ہے اور وہ ٹرین سٹیشن پہ ہیں یعنی ریل سٹیشن پہ تو وہ فوراں سے اس بول کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے اور اس پلیئر کی ہاتھ میں وہ بیٹ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے پر وہ پلیئر اسے دیکھ لیتا ہے اور اب اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے ایرون بھاگتا ہوا دوسری ٹرین میں جاتا ہے تو شکاگو کا وہ پلیئر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے تو اب ایرون دوبارہ سے پہلی ٹرین میں جلا جاتا ہے اور جب شکاگو کا پلیئر اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے تو ایک سٹاپ سائن سے اس کے ٹکر ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے اب آگے جا کے ٹرین کا گائیڈ انہیں وہاں اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں تم لوگوں کو جانا ہے وہ یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے اب ایرون وہیں پہ ریسٹ کرنے لگتا ہے اور اب اس بیٹ کو نکال کے دیکھتا ہے تو وہ ایک فیمل بیٹ ہوتی ہے جو پول سکتی ہے اب وہ بیٹ ایرون سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے روت تک پہنچا دو پرسنو شکاگو میں اس کا میچ ہے مجھے اس کے ساتھ یونائٹ ہونا ہے تاکہ وہ جیت سکے کہ اس نے مجھے بڑے پیار سے بنوایا تھا اور میں ہر میچ اسے جتواتی ہوں پر یہاں ایرون کہنے لگتا ہے نہیں مجھے پہلے نیو یورک جانا ہوگا تاکہ میں سب کو بتا سکوں کہ میرے ڈیٹ چور نہیں ہے اور یہ بیٹ مل گیا ہے پر وہ بیٹ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے روت تک پہنچاؤ جب روت کے پاس آٹوماتک لیے بیٹ آ جائے گا تو تمہارے فادر پر سے بلزام ہٹ جائے گا لیکن تب ہی وہاں پہ شکاگو کا پلئر آ جاتا ہے وہ لنگڑاتا لنگڑاتا وہاں پہ پہنچتا ہے تو ایرون اور اس کے ساتھ یعنی وہ بول اور بیٹ چھپ جاتے ہیں اب ایرون وہاں پہ آ کے کال کرنے لگتا ہے اپنے اسی کیپٹن کو اب تب ہی وہ شکاگو پلئر دیکھتا ہے کہ بیٹ کیس تو وہیں پہ پڑا ہے اس کے بعد ایرون اپنی چیزیں لے کے وہاں سے نکل پڑتا ہے تو شکاگو پلئر پہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پر سامنے سے ٹرین ہونے کی وجہ سے اسے واپس جانا پڑتا ہے اور ایرون اور آگے چلا جاتا ہے یہاں ایرون ایک ویر ہاؤس میں پہنچتا ہے جہاں ریڈیو سننے سے اسے پتا چلتا ہے کہ یعنی کیس ٹیم ہار گئی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ شکاگو جائے گا کہ روت کو اس کا بیٹ دے سکے ایرون یہاں سے ہوتا ہوا ایک ویلیش میں پہنچتا ہے جہاں اسے کچھ بچے تنگ کر رہی ہوتے ہیں تو ایک لڑکی آگر ان کی جان بچاتی ہے اور اپنے گھر میں لے آتی ہے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی کسی پلیئر کی بیٹی ہے اور اس کے پاپا کی ٹیم بھی کیم کھیلنے شکاگو جا رہی ہے تو جب ایرون اسے بتاتا ہے کہ مجھے یہ بیٹ روت تک پہنچانا ہے تو وہ کہتی ہے میں تم لوگوں کی اس معاملے میں مدد کر سکتی ہوں پر تب ہی اس گھر میں وہی شکاگو پلیئر آ جاتا ہے جو ایرون سے بیٹ دوبارہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہ لڑکی دوبارہ سے آ کر اس پر پتھر بھینگتی شکاگو پلیئر گر جاتا ہے تو وہ لڑکی ایرون کو اپنے ساتھ لے کر چلی چھاتی ہے ادھر ایرون کے پیرنٹس کافی پریشان ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کی مسنگ ریپورٹ کٹوانے پولیس ٹیشن جاتے ہیں اب ادھر ایرون تو نکل چکا ہوتا ہے شکاگو کے لیے دوسری طرح شکاگو پلیئر اپنے کیپٹن کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ بیٹ میرے ہاتھ نہیں لگا تو وہ کیپٹن اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا کریئر تباہ کر دوں گا ادھر ایرون کے پاس ایک لیٹر ہوتا ہے چونکہ اسے اسے بچی نے دیا ہوتا ہے کہ یہ جا کر میرے ڈائٹ کو دے دینا وہ تمہیں اپنے ساتھ ہی شکاگو لے جائیں گے تو ایرون خوشی خوشی اس کے ڈائٹ کے پاس جاتا ہے انہیں لیٹر دیتا ہے تو اس کے ڈائٹ مان جاتے ہیں اور پھر تھوڑے راستے کے بعد اس لڑکی کے ڈائٹ ان لوگوں کو یانکیس ٹیڈیم چھوڑ دیتے ہیں یعنی یانکیس ٹیم جس ہوتیل میں رکی ہوتی ہے وہاں پر اب ایرون اس ہوتیل میں جا کے روت کو اس کا بیٹ دینے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی اس کے پیچھے وہ شکاگو پلیئر بھی آ چکا تھا جو کہ کافے غصے میں تھا اور اب تو کسی بھی صورت میں وہ بیٹ حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہاں ٹیبل سے وہ لانگ بریٹ اٹھا کر ایرون کے بیگ میں رکھ دیتا ہے اور روت کا بیٹ نکال لیتا ہے جب ایرون اپنے بیگ میں سے وہ بریٹ نکال کے روت کو دیتا ہے تو اسے بہت امبارسمنٹ ہوتی ہے اب وہ بول تیزی سے جاتے ہوئے شکاگو پلیئر کے پاؤں میں جاتی ہے تاکہ اسے گرا دے اور وہ بیٹ اپنے ساتھ لے گر اس طرف آ سکے جہاں پہ ایرون اور روت ہیں تو شکاگو پلیئر ایسا ہونے نہیں دیتا جب شکاگو پلیئر بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہاں کیپٹن بھی پہنچ چکا تھا اب وہ لوگ ایک کار میں ہوتے ہیں ایرون جب ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ لوگ ایرون کو بھی کار میں کھینچ لیتے ہیں اب وہاں جا کر کیپٹن اس کو بتانے لگتا ہے کہ دیکھو اب بیٹ ہمارے پاس ہے اور وہاں شکاگو ٹیم کا اور یانکیس ٹیم کا میک سٹارٹ ہونے والا ہے تو دیکھنا کیسے روت ہارتا اور میری ٹیم جیتتی وہ ان کو یہاں ہی چھوڑ کر نیچے میرس دیکھنے چلا جاتا ہے اب یہ تینوں یعنی ایرون بول اور بیٹ اکیلے ہوتے ہیں سارے ہی اداس ہوتے ہیں پر تب ہی بول ایرون کے پاس آکے کہتا ہے دیکھو حمد نہ چھوڑو میں نے بھی حمد چھوڑ دی تھی تو دیکھو میں کہاں پہنچ گیا پر تم حمد نہیں چھوڑو گے محنت کرو گے اور آکے جاؤ گے یہاں پہ ایرون بول سے پوچھتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو بول اس سے کہتا ہے لو مجھے اٹھاؤو میں ایک ہارٹ بول ہوں اب مجھے سامنے والے شیشے پہ پھینکو دیکھو شیشہ ٹوٹ چائے گا اور تم وہاں سے سٹیڈیم تک جا سکتے ہو ایزی ایرون ایسا ہی کرتا ہے اور سٹیڈیم تک پہنچ جاتا ہے روت ایرون کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو میرے بیٹ کی بات کر رہا تھا تو وہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے ایرون کے پاس وہی بیٹ ہوتا ہے تو روت اس بیٹ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے تب ہی وہاں کیپٹن بھی آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے گیم شروع کرو کیا کر رہی ہو پر روت کیپٹن سے کہتا ہے سیکیورٹی کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے جو آج کا میٹ سکیچول میں تھا اسے شروع کرو سیکیورٹی کو ایسا کرنا پڑتا ہے پر روت کی ٹیم یہاں پہ کافی ڈی موٹیویٹ ہو چکی تھی اب ایرون اسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں پر اسے بیسپول پیٹ سے شورٹ لگانا تھا تو روت اسے کہتا ہے چلو آج تم میری پریئر بنو تم ٹرائے کرو اچھے تم پہ پورا بھروسہ ہے کہ تم ہمیں چھتوا سکتے ہو اب دوسری طرف ایرون کی پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو ریڈیو بھی سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ان کا پیٹا کھیلنے والا ہے ایرون کی پیرنٹس بھی یہاں سٹیڈیم تک پہنچ جاتے ہیں وہ بولنے والی بول بھی یہاں آ جاتی ہے اور اسے میچ والی بول ہی سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا جاتا ہے پہلے دو شورٹ تو ایرون سے میز ہو جاتے ہیں اور اس کے ڈیٹ دور دور سے شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ایرون you can do it اب ایرون کو یہاں پہ confidence آتا ہے اور اب وہ شورٹ لگاتا ہے اب یہاں پر ایرون بول کو ہٹ کر دیتا ہے اور پورا ایک ہوم رن لگاتا ہے جس کے بعد سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ چیت چاہتے ہیں وہ خوشی خوشی روت کو بیٹ واپس کرتا ہے اور اپنے پیرنٹس کے گلے لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسے شیکاگو پلیئر اور کیپٹن کا ارسٹ کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے روت کا پیٹ چھوڑایا تھا یعنی سب کو ان کے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے اور ایرون کا بھی خواب پورا ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے